موسیقی اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی زبردست کباب کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی سوفٹ اور جوسی کباب تیار کریں گے انشاءاللہ سب سے اچھی بات ریسپی بہت ہی آسان ہے اور اس کے اندر بہت سمپل سی چیزیں استعمال کی ہے ہر کوئی اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے تو چلیں آج یہ دیکھتے ہیں کیسے تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانسو گرام مٹن کا کیمہ ہے کسی کپڑے میں ڈال کے اس کا ایکسرا پانی نکال دیں گے اگر تو آپ لوگ تازہ کیمہ استعمال کر رہے ہیں پھر آپ کو یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے فریزر کا کیمہ استعمال کی ہے ایک چوتھائی کپ کٹاوہ دنیا ہے میں نے ہاتھ سے چوب کر لیے رفسہ چوب کی ہے ہری مرچے اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا ڈپینٹ کرتا ہے کہ کتنی تیک ہی ہے ایک برے سائز کا پیاز ہے چوپر میں چوب کر لیں یا گریٹر سے گریٹ کر لیں جس سے گاجریں رگرت ہیں ایک چائے کا چمچ ادرکا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاوڈر ہوم میٹ گرم مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ بہت ہی خوشبودار گرم مسالہ ہے آدھی چائے کا چمچ چلی فلکس اور لال مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ سے کام ہے یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا نمک بھی اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا میں نے ایک چائے کا چمچ ڈالا تھا جو کہ بلکل پرفیکٹ تھا میرے مطابق ایک کھانے کا چمچ یہاں پر دیسی گی ہے کیونکہ کیمے میں بہت زیادہ فیٹ نہیں تھا نہ ہونے کے برابر تھا اس لئے اگر کیمے میں چربی ہوئی تو پھر بے شک آپ دیسی گی کا استعمال مت کیجئے گا اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے گوننا ہے اور جو لوگ پوچھے تھے کہ کیمہ دو کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے میں نے اب تک جتنی بھی ریسپی اس کباب کی شیئر کیا میں ہمیشہ تازہ کیمہ استعمال کرتی ہوں آج کی ریسپی میں میں نے فریزر کا کیمہ استعمال کیا ہے فریزر سے نکال کے رات میں نیچے فریز میں رکھ دیا تھا اور صبح میں نے باہر رکھ دیا تھا روم ٹمپریچر پہ آیا تو کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیا جتنا بھی ایکسٹرا پانی تھا تو آپ اگر دونا چاہیں تو دو کے اس طرح سے ایکسٹرا پانی نچوڑ لینا ہے اب تیس منٹ کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رکھا ہے منیمم ٹائم ہے تیس منٹ اس سے زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں بس اب آپ جس سائز میں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کیونکہ کیمہ تھوڑا موٹا ہے اس لیے اس کے بہت سموت اور ملائم سے کباب نہیں بنیں گے ہلکے ہلکے سے آپ کو کریک بھی نظر آئیں گے اور یہی حاصلیت ہے ان کبابوں کی اتنا مزے کہ یہ کباب بنتی ہے تھوڑے چنکس آتے ہیں جب گوش کے کباب کے اندر تو بہت ہی مزا آتا ہے سی کباب گولہ کباب تمام کباب اس لیے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں ڈیفرنٹ ہے اور کوئی محنت بھی نہیں ہے تیرہ کباب بنیں گے جس سائز میں میں نے بنایا ہے تو چلیں ہاں جے فرائے کرتے ہیں اس کو شالو فرائے کرنے بہت زیادہ آئل نہیں لگائیں گے ہیلتی ریسپی ہے تھوڑا سمینے آئل ڈیل ہے ایک کھانے کا چمچ صرف اس کو گریس کرنے کے بھی یہ طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت مزے مزے کی ریسپیز ملے گی اور انشاءاللہ مزید ریسپیز بھی آتی رہیں گی تو یہاں پہ جتنے بھی آرام سے آپ کے پین میں آئیں گے کباب آپ ڈال لیں اس کو میڈیم دو ہیٹ پہ پکائیں گے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے مست نہیں کرنا بہت امپورٹن سٹیپ ہے میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو ہیٹ پہ بہت سارے لوگوں نے فیڈبیک شیئر کیا چکن پیٹی کباب کے تینکیو سو مچ اس میں میں نے فریز کرنے کا بھی طریقہ بتایا تھا ان کبابوں کو بھی آپ فریز کر سکتے ہیں بینہ شیف دیئے کیمے کو آپ زپ لک بیگ میں ڈال کے ایک مہینے تک فریزر میں سیف کر سکتے ہیں باہر نکالیں کیمہ سوفٹ ہونے دے پھر شیف بنا کے تو اسی طرح فریز کر لیں اب سائل چینج کی ہے اور اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے درمیان میں میں چیک کروں گی دیکھیں کیمے میں پانی نکل آیا ہے اسی پانی کی سٹیم بنے گی اور اسی میں ہی آپ کا جو کیمہ ہے وہ گلجے گا بہت اچھی طرح اگر پانی نہ ہوا تو اندر سے کچھ رہیں گے اگر کیمہ پانی نہیں چھوڑتا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جانور کے کس حصتے کا کیمہ استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال دے دو تین کھانے کے چمچ ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم لو ہیٹ پہ پکایا ہے اب اس کو میں اتنا پکا لوں گی کہ بڑا خوبصورت پیارا سا کلر آجے اور یہ چلا چلا درمیان میں میں نے اتار دیا سائیڈ سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو ہلاتی ہوں گی تاکہ ایک جیسے پکیں دیان کرنا آپ نے پندرہ منٹ جب آپ دیں گے اس کو تو اس میں پانی ہونا چاہیے اسی پانی سے سٹیم بنے گی اور سٹیم میں یہ اس قدر سوفٹ ہو جائیں گے کہ بس مزا جائے گے کھانے کا یہاں پہ اسیم فرائی پین میں اپنی پسند کے مطابق آپ سبزیاں کٹ لیں میں نے شملا مرچ ہری مرچ اور پیاز کٹ لیں بس ہلکا سا اس کو میں نے فرائی کیا اور کباب اس کے اندر سرف کر دیں گے اور آپ اس کو بیف سے بھی بنا سکتے ہیں چکن سے بھی بنا سکتے ہیں اور کیما آپ سورا سا موٹا لے کے استعمال کیجے گا بہت موٹا بھی نہیں لیکن بہت پتلا بھی نہیں آپ دیکھیں اس میں چنگ ساپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہونا چاہیے اس کے کھانے کا کیا مزا ہے میں نے کوئی میٹ ٹنڈرائزر استعمال نہیں کیا بیف کے بھی بنایں گے تو سیمی اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں جب آپ پکائیں گے تو پانی جب نکلے کا کیما میں سے تو اسی سٹیم میں وہ بہت اچھے ٹنڈر ہو جائیں گے کوئی میٹ ٹنڈرائزر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے جت پٹ سے بننے والی ریسپی ہے فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی پین میں اور ائر فرائر میں بہت ہی زبردست قسم کے کباب بن کے بلکل ریڈی ہیں اسلام علیکم آپ لوگوں کی فرمائش پہ بہت ہی زبردست قسم کے کباب بنائیں گے اور اس میں کسی بھی قسم کا آٹا یا انڈے کا یوز نہیں کیا تو آپ لوگ دیکھئے گا کتنے لذیذ اور زبردست قسم کے کباب تیار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو آپ لوگ گوشت لے لیں میں نے چکن کا یوز کیا آپ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں اور مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور بلکل ڈرائے ہے گوشت اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے ایک دن پہلے رات کو دو کے رکھا تھا اور نیکس ڈے صبح اس کو بنا رہی ہوں کباب کو چوپر میں ڈالیں گے لسن چار سے پانچ کلافز ڈالیں ہری مرچے پانچ سے چھے یہ اپنے ذائقے کے مطابق یہ بہت تیز ہیں جو میں نے یوز کیا ہے پیاز ایک درمیانی سائز کی فرائے کی ہوئی ہے اور تھنڈی ہے ادرک آپ پاورڈر میں نے ڈالا آدھی چائے کا چمچ یا ایک انچ کا ٹکرہ ڈالیں تازہ درک گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ ڈال ہے اور لاز مرچیں آدھی چائے کا چمچ یا اپنے ذائقے کے مطابق نمک ایک چائے کا چمچ یا اپنے ذائقے کے مطابق دنیا کٹا ہوا یوز کیا پاورڈر یوز نہیں کیا ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ دو کھانے کے چمچ مکھن انسالٹڈ مکھن اتنا چوب کر لیں کہ یہ فائن پیس بن جائے میرا دس سیکنڈ میں ہی بن گیا تھا آپ لوگ دیکھ لیں آپ کے چوپر میں کتنا ٹائم لگے گا اور گرم مسالہ میرا ہوم میٹ تھا اور آدھی چائے کا چمچ ایک کلو کے لیے بہت تھا اگر آپ لوگ بزار کا گرم مسالہ یوز کریں تو پھر آپ لوگ کونٹیٹی دیکھ لیں کہ کتنا ڈالنا ہے آپ نے اور میرے گرم مسالہ میں جائے فیل جیویتری ایک باول میں نکال لیں گے اس کو اور دیکھیں اس کے اندر کوئی آٹا یا کوئی بھی انڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آسانی سے بائیں ڈور جاؤں کتنے سوفٹ اور ملائم ہے اس کا مکسچر ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے صرف چکن جو ہے وہ آپ لوگوں نے بلکل ڈرائے لینا ہے ایک دن پہلے دو کر اس کو رکھ لیں بزار میں جو کباب بنتے ہیں وہ بونلس چکن کو صرف لے کر ساف کر کے کباب بنا لیتے ہیں وہ ہماری طرح گرم میں جس طرح ہم لوگ مل مل کے دوتے ہیں اس طرح نہیں دوتے ٹھیک ہے تو آپ لوگ رات کو دو لیں اگر صبح بنانا ہے تو یہاں پہ نے لکڑی کا چمچ یوز کیے اس کو میں آئل کے ساتھ گریز کر لوں گی لوہی کی اگر آپ کے پاس کیوبر ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں تو پہلے میں اس کا بول بناوں گی تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کریک نہ ہو دیکھیں کوئی کریک نہیں ہے اس کے اندر اب میں اس کو سٹک کے اوپر لگاؤں گی سائز ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ آپ جو سائز چاہیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو مجھے کافی لوگوں کے کوسچن آئے تھے کہ ان کے کباب اندر سے پکتے نہیں ہیں یہ جو کباب ہیں یہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں سیخ کباب تھوڑا پتلا ہوتا ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے میں چولے کی اوپر اور ائر فرائر میں کباب بالکل پرفیکٹ اندر تک پکتے ہیں تو سیخ کباب کے تو کچھ رہنے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے لکری کے چار سکیور لیا ہے بزار والے ایک کے گولا کباب نہیں بناتے وہ لمبی لمبی لوہے کی ان کے پاس سکیور ہوتے ہیں وہ ایک کی سکیور کے اوپر کافی سارے کباب لگاتے ہیں تو اس لیے میں نے لکری کے چار سکیور لیا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ریسٹرائنٹ میں کس طرح سے گولا کباب بنتے ہیں میں یہاں پہ تین بول بنا کے رکھ لوں گی کیونکہ ایک سکیور پہ تین ہی لگیں گے بال میں کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے اور اب آپ دیکھیں میں ایک ہی سٹک کے اوپر لگا لوں گی آپ لوگ سٹک کو تھوڑا سا اوئل کے ساتھ گریز کر لیں بعد میں پھر اتارنے میں آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں بس تینوں کو آپ نے لگا دینا ہے اور کوئی آپ نے انگلیوں کے نشان دینے ہیں تو دے لیں نہیں دینے تو رہنے دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے ریسٹورنٹ میں تیار کیا جاتا ہے گولہ کباب ہم لوگ تو ایک ایک کباب کو بناتے ہیں سٹک کے ساتھ یا سٹرابی یوز کر لیتے ہیں یہاں پہ تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے کوکنگ آئل یوز کیا ہے اور کونٹیٹی آپ کے پین پہ ڈیپرنٹ کرتی ہے میں نے جو پین یوز کیا ہے یہ بہت بڑے سائز کا پین ہے تو آپ اپنے پین کے سائز کے مطابق آئل کو دیکھ لیں اور ایک چیز تو تھی گوشت بلکل ڈرائی ہونا چاہیے دوسری مین امپورٹنٹ چیز ہیٹ اگر میں آپ کو کہوں جی آپ لوگ ہیٹ پہ پکا لیں اور آپ نے بہت زیادہ کباب ڈالیں میں پین میں تو وہ لوگ ہیٹ کام نہیں کرے گی اگر میں آپ کو بولوں میڈیم ہیٹ پہ پکا لیں اور آپ نے تھوڑے سے کباب ڈالیں میں تب بھی وہ ہیٹ زیادہ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو ہیٹ خود مینج کرنی ہے جس طرح میں نے کلوز اپ کر کے دکھایا ویڈیو میں بس کباب نیچے سے پکتے رہیں اب یہ اوپشنل ہے اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا کسٹر آئرنٹ کا سکلٹ یوز کرنا تو کر لیں نہیں تو آپ پلیٹ میں سرف کر لیں اس میں پیاز ڈالیں میں نے سب سے پہلے مکھن ڈالا ہے آپ اوئل بھی ڈال سکتے ہیں مکھن سے ٹیسٹ بہت مزیک آتا ہے پیاز ڈالیں شملا ملچ ٹالنٹ وارٹر ڈالیں ہر ایمیچے ڈالیں آپ کو جو پسندہ آپ اس کے اندر ڈالیں بہت زبردست کباب بنتے ہیں اب میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی یہ اندر تک کک ہوتے ہیں مجھے کافی لوگوں نے ان باکس کیا کہ ان کے کباب اندر سے کچے رہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے گولہ کباب بنائے ہیں سی کباب تو اس سے بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی چانس ہی نہیں کہ وہ اندر سے نہ پکے میرے چینل پر اور بھی کباب کی ریسپیز موجود ہیں اور آپ کو کسی بھی ریسپی میں آٹا یا انڈا نہیں ملے گا میں نہیں ڈالتی کبھی بھی نہیں ڈالتی اور الحمدللہ میرے کباب میرے فرنز اور فیملی میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اندر تک پرفیکٹلی ککڈ ہیں بلکل پکے ہیں وہ اندر سے ہیٹ آپ لوگوں نے منیج کرنی ہے اس کو میڈیم لو ہیٹ پر پکا لیں تو باقی جو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پین چھوٹا ہے تو آپ کو ہیٹ توری کم کرنی پڑے گی پین بڑا ہے اور کباب زیادہ تو ہیٹ کو تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا بس اتنا ہو کہ کباب نیچے سے پکتے رہیں میں نے کوشش کیا ہے کہ میں کلیرلی دکھا سکوں کہ کباب اندر تک پک چکی ہیں ذرا بھی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ کچھے ہوں جوسی بھی ہیں اور پکے ہوئے بھی ہیں بہت ہی زبردست ویسپی ہے تو میں آپ لوگوں کو ائر فرائر میں بھی بنا کے دکھاؤں گی اس کی بھی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ ائر فرائر میں بنا کے دکھاؤں تو جب میں نے سٹک میں کباب بنائے تھے میں نے دو سٹک ریڈی کر لیا ہے اس کو میں ٹرے میں لگاؤں گی ٹرے کو میں نے اول کے ساتھ گریز کر لیا ہے آپ لوگ کنفیوز نہ ہو یہ ائر فرائر ہی ہے یہ دیکھیں ائر فرائر کی سیٹنگ پر میں نے اس کو سیٹ کی ہے اور اس کو میں ایک سو پچاس سلسیس یا پھر تین سو فرنہائٹ کے اوپر آدھے گھنٹے کے لیے پکاؤں گے اور پندرہ منٹ کے بعد کبابوں کی سائٹ کو میں چینج کر دوں گی کومن جو ائر فرائر ہیں اس کی شیپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ بھی ائر فرائر ہی ہے تو آپ کے پاس جو بھی ائر فرائر آپ وہی یوز کریں آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو پکایا اور پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر دیا تاکہ دونوں طرف سے ایک جیسا کلر آجائے اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو پھر آپ اس کو بیس سے بچیس منٹ کے لیے پکا لیں اور ماشاء اللہ سے زبردست قسم کے کباب بنتے ہیں تو اب جس جس نے مجھے فرمائش کی تھی کباب کی تو آپ لوگوں نے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پکچر لینا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا پکچر لے کر میرے ساتھ شیئر کریں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی انشاء اللہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ